اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تا تا سا جیم جیم اب دیکھئے علیف انگلیش میں اے ہوتا ہے علیف کی جگہ ہندی میں اہ ہوتا ہے با کی جگہ انگلیش میں بی ہوتا ہے با کی جگہ ہندی میں بہ ہوتا ہے تا کی جگہ انگلیش میں تی ہوتا ہے تا کی جگہ ہندی میں تا ہوتا ہے سا کی جگہ انگلیش میں اے س ہوتا ہے سا کی جگہ ہندی میں سا ہوتا ہے جیم کی جگہ انگلیش میں جے ہوتا ہے جیم کی جگہ ہندی میں جہ ہوتا ہے آپ اسے یاد تک اسی طرح یاد کر لیں گے اور ہو سکتی سے سکرین شوٹ مار کے اپنے موبائل میں بھی لکھ لیں اور اچھی طرح اسے یاد کر لیں کیونکہ جب آپ علیف سے یاد تک اچھی طرح جب یاد کر لیں گے تو آگے آپ کو بالکل دکت نہیں ہوگی اس لئے آپ شروع سے ہی اپنا جو بنیاد ہے اسے مضبوط رکھیں تاکہ آگے کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو تو آئیے ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں علیف با تا یہ تینوں کی شکل ایک ہے لیکن اس میں پہچان نکتے سے ہو رہی ہے با کے نیچے ایک نکتہ ہے تا کی اوپر دو نکتہ ہے سا کی اوپر تین نکتہ ہے اس کی آواز پر دھیان دیجئے گا اس کی مخرج ہوتی ہے سا سا سین کی آواز نہیں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سین اب ایک ہوتا ہے سا یہ کیا ہوگا سا اگر آپ سا آپ کو ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اسے اس کی آواز میں پڑھیں یا سا کی آواز میں پڑھیں لیکن کوشش کریں سا پڑھنے کی ٹینشن نے لیں آہستہ ہستہ ہوتا ہے آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تب ہی ہوگا اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا اس کی آواز تینوں کی شکل ایک ہے اس میں بھی جو پہچان ہو رہی ہے وہ نکتے سے ہو رہی ہے جیم کے بیچ میں نکتہ ہے ہا نکتے سے خالی ہے اور خا کی اوپر ایک نکتہ ہے اب اس میں دیکھیں اس کی آواز اس کی مخرج کو دیکھیں دال 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 اور دال دونوں کی شکل ایک ہے دال نکتے سے خالی ہے اور دال کے اوپر ایک نکتہ ہے را زا را اور زا را نکتے سے خالی زا کے اوپر ایک نکتہ ہے شکل دونوں کی ایک ہے سین شین سین شین سین جو چھوٹی سین ہے اس کے اوپر نکتہ نہیں ہے اور جو بڑی شین ہے اس کے اوپر تین نکتہ ہے سواد دواد سواد دواد سواد نکتہ سے خالی ہے دواد کے اوپر ایک نکتہ ہے تا زا تا زا تا نکتہ سے خالی ہے زا کے اوپر ایک نکتہ ہے عین غین عین غین عین نکتہ سے خالی ہے غین کے اوپر ایک نکتہ ہے فا قاف فا شکل اس کی تھوڑی سی لمبی ہے اور قاف کی شکل گول ہے فا اوپر ایک نکتہ ہے قاف کے اوپر دو نکتہ ہے اور جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے حرف سے مل کر جب لکھے جاتے ہیں تو دونوں کی شکل ایک ہو جاتی ہے پہچان نکتہ سے ہوتی ہے قاف لام قاف لام اسے اس کی آواز ہوگی قاف قاف اب اس کی قاف 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 اسے بڑے قاف اسے چھوٹی قاف بھی لوگ پڑھتے ہیں لام میم نون نون کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے واو ہا ہمزا یا آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں گے آپ اسے اسکرین شوٹ بھی مار سکتے ہیں اسکرین شوٹ مار لیں آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں اسی طرح سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا آپ کو جہاں تک ہو سکے میں بہت ہی بہترین انداز میں پڑھانے کی کوشش کروں گا